بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب پھیلیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ سہودی ائرلائن کی جو ٹکیٹ ہے آپ لوگوں نے اگر ٹکیٹ بوکنگ کروائی ہے تو آپ لوگ اس کو چیک کیسے کریں گے اون لائن اپنی موبائل کے ذریعے تو اگر آپ لوگوں نے ٹریول ایجنسی سے ٹکیٹ خریدا ہے یا اون لائن جو ہے آپ لوگوں نے بوکنگ کی ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے آپ خود چیک کر سکتے ہو جو ہے بالکل سعودی ائرلائن کی ویب سیٹس پر جا کے آپ لوگ اس کی پوری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہو اگر ٹریول ایجنسی سے جو ٹکیٹ ملتا ہے اس کا پیپر کچھ سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تو آپ لوگ اون لائن کبھی بھی کسی وقت آپ لوگ چیک کر سکتے ہو تو اس کے لئے فرنس آپ لوگ انہیں گوگل براؤزر میں آ لینا ہے اور گوگل براؤزر میں آپ لوگ انہیں سعودی ائرلائن انٹر کر کے سرچ پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے سعودی ائرلائنس لے کے سرچ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے جو سعودی ائرلائنس لکھا ہوا ہے یہ سعودی ائرلائنس کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنس یہ سعودی ائرلائنس کی ویب سائٹ ہے وہ open ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے جو manage booking ہے آپ لوگوں نے manage booking پر کلک کر لینا ہے آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہو مینیج بوکنگ سے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ای ٹکیٹ نمبر ہوتا ہے اور بوکنگ ریفرنس یہ ہر ٹکیٹ کے اوپر جو ہے لکھا ہوتا ہے تو ایزی طریقہ جو ای ٹکیٹ نمبر ہے وہ آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے گا ای ٹکیٹ نمبر کے آگے جو ہے نا 065 یہ ہر سعودی ارلینڈ کی ٹکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے 065 اس کے جو پیشے باقی نمبر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے ای ٹکیٹ نمبر یہ آپ لوگ اپنی ٹکیٹ پہ آپ لوگوں کو ملے گا وہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے لاسٹ نیم دینا ہے اپنا آپ ٹکیٹ میں چیک کرو آپ لوگوں کا لاسٹ نیم کیا لکھا ہوا ہے اور پاسپورٹ کے اس آپ سے لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے لکھے کلک کر لینا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بعد میں سرچ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پوری ٹکیٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آ چکی ہے فرینس آپ دیکھ سکتے ہو جو بھی ہماری ٹکیٹ کی بکنگ کی ڈیٹیل ہے فلائٹ کب جو ہے دپارٹڈ ہوگی کون سی تاریخ ہو اور کون سی ٹائمنگ جو بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ اپنا ٹکیٹ جو ہے چیک کر سکتے ہو پوری ٹکیٹ آنے کی اور جانے کی فلائٹ پورا جو بھی ریکارڈ ہے یہاں پہ جو ہے آ جاتا ہے آپ کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی اپنا ٹکیٹ جو ہے چیک کر سکتے ہو اون لائن یہاں پہ دیکھتے ہو یہ فلائٹ ٹکیٹ ہے یہ تاریخ اور یہ سب کچھ جو بھی ٹکیٹ ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو اماؤنٹ ہے پیمنٹ ہے وہ بھی لکھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پیمنٹ جو بھی پے کی ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے اور اس ٹکیٹ کو آپ پیرنٹ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ یہ پیرنٹ کا نشان ہے آپ لوگ اس پیرنٹ پہ کلک کروگے تو یہ پیرنٹ کے جو ہے اس پہ کر سکتے ہو تو میں پیرنٹ ویو بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ پیرنٹ ویو کس آئے گا تو فرنس یہ دیکھئے یہ پیرنٹ ویو کا جو آپشن ہے وہ آ چکا ہے آپ اس طریقے سے اپنی ٹکیٹ کو جو ہے پیرنٹ بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ لوگ کے پاس پیرنٹر موجود ہے یا آپ اپنے آفیس میں سے بھی اس کو پیرنٹ کر سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ پیرنٹ پیپر اس سے نکل کے آئے گا اس کا تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کوئی ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید اسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ